ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے انسیڈنٹ بلک ہو گیا کہ پاؤں سلپ ہونے کی بیسی ہو گئی ہیں تو ان کو پیر کون پر چھوڑ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی سیو میں گئی ہیں دیکھیں ناو میڈیکلی رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں حضرین گزشتہ روز لاہور میں پنجاب کالج کی جو سٹوڈنٹس ان کی جانب سے بڑا اتجاج کیا گیا اور الزام آیت کیا گیا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ طور پر جو ہے وہ فرسٹیر کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور اب جو طالبہ کے والدین ہیں ان کا بیان سامنے آ چکا ہے وہ کیا کہتے ہیں تو آج کے اس ویلاغ میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گردش کر رہے گیا وائرل ہے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کنزا سلیم ہاشمی کی ویڈیو ہے اور کنزا سلیم جو ہیں انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے جو کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ پنجاب کالج کا تھا اور پنجاب کالج کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے انصاف کے لیے اتجاج کیا دلشتہ روز بھی اتجاج جو ہے وہ جاری رہا جس کے بعد آج پنجاب کالج کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے جانب سے مبینہ زیادتی کے خلاف دوسرے روز بھی اتجاج کیا گیا ہے جبکہ اس سارے واقعے پر پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز جو ہیں ان کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اگلے اٹھالیس گھنٹے میں ریپورٹ پیش کریں گی اور لاہور میں سٹوڈنٹس نے اتجاج کیا ہے چیرنگ کراس مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا اور پنجاب اسمبلی کے سامنے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے اور لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مختلف شہروں میں کالج کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے اتجاج کیا گیا ہے ملتان کے بوسن روڈ پر سٹوڈنٹس کی جانب سے اتجاج کیا گیا ہے اور جہانیا میں بھی سٹوڈنٹس کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے زفروال میں بھی سٹوڈنٹس کی جانب سے ٹائروں کو نظر آتش کیا گیا ہے انصاف کی فرہامی کا مطالبہ ہے جبکہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ویلوگ کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ الزام ہے سٹوڈی گارڈ کی اوپر اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کنزہ سلیم نامی یہ بچی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جبکہ جو والدین سامنے آئے ہیں یہ اس بھی ہیں شہربانوں جنہوں نے انٹرویو کیا ہے ان والدین کا جس میں بچی کے والد اور بچی کے چچا نے کہا ہے کہ بچی کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی اور پاؤں میں چوٹ آنے کے بعد ہم اسے علاج کی لیے ہسپتال لے گئے آئیسیو لے گئے اور وہاں پر ہم نے علاج کیلئے شفٹ کیا تھا لیکن کوئی بھی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیش نہیں آیا ہے نہ ہی کوئی ابھی ایسی کوئی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے نہ ہی کوئی ایسا واقعہ سامنے آئی ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ واقعہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ رونمائی نہیں ہوا تو پھر یہ اتجاج کیوں کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کیوں آخر اتجاج کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق بچی بیسمنٹ میں موجود تھی اور بچی کے ساتھ وہاں پر زیادتی جو ہے وہ کی گئی اور اس کی جو معلومات ہے وہ وہاں پر فرام کی گئی سٹوڈنٹس نے ایک سٹوڈنٹ نے دوسرے سٹوڈنٹ کو دوسرے سٹوڈنٹ دوسرے سٹوڈنٹ کو بتایا اور یہ واقعہ اس کی ویڈیو بھی موجود تھی جو کہ کالج انتظامیہ کے پاس ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے وہ بازد ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بازد ہیں ان کا کہنا ہے کہ معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایک طرف اگر ہم پولیس کا موقف آپ کے سامنے پیش کریں تو پولیس کا یہ موقف ہے کہ معاملہ ابھی ایسا نہیں ہوا جو جس کے اوپر الزام ہے سکیوٹی گارڈ کے اوپر اسے ہم نے ایک گرفتار کیا ہوا ہے اور وہ ہماری تحویل میں ہے ایسا کوئی بھی معاملہ رونما نہیں ہوا ہے اور مزید تفتیش وہ کی جا رہی ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں بچی کے جو والد ہیں والدین سے رابطہ کیا ہے اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ سامنے لے کر آئے اور ہم کاروائی کریں گے لیکن بچی کے والد اور بچی کے چچا کا یہ جو بیان سامنے آئے اس کے بعد ابھی یہ بچی کا جو چونکہ دیکھیں بچی کا جو والد کا بیان ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اگر بچی کے والد کا یہ کہنا ہے کہ بچی کو تو پاؤں میں چھوٹ آئی تھی اس چھوٹ کی وجہ سے ہم وہاں پر لے گئے تھے اور بچی کی حالت بگڑی بھی تھی اور اس کے بعد بچی ٹھیک ہو گئی اور ہم واپس آگئے اب سوال یہ ہے کہ یہ آخر اگر یہ غلط خبر ہے تو پھر یہ غلط خبر کس نے پھیل آئی ہے یہ غلط خبر ایسی کیسے پھیل گئی کہ جنگل کی آگ کی طرح یہ غلط خبر پھیلی اور دیکھتے دیکھتے لاہور جو ہے وہ میدانیں جنگ بن گیا اور کل گزشتہ روز بہت زیادہ جو ہے وہ تصادم رہا جو احتجاج تھا وہ پرتشدد جو احتجاج ہے اس میں اس کی شکل اختیار کر گیا اور آج بھی دن پر جو ہے وہ احتجاج کے سلسلہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جاری رہا اب سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ ذمہ داری ہے کالج انتظامیہ کی اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو کالج انتظامیہ کا کام تھا کہ وہ بچوں کو وہاں پر یقین دھیانی دلاتے اور بتاتے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ ان میں چاہیئے تھا کہ وہ خود پولیس اس کو اطلاع دیتے اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف بچی کے والدین وہ سارے معاملے کو کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے جڑ سے واقعہ ایسا ہے ہی نہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر پھر سچائی کیا ہے آخر اصل حقیقت کیا ہے اسی لیے وزرعالہ پنجاب انہوں نے اس واقعے پر نوٹس لیا ہے اور اگلے ایفتالیس گھنٹے میں چھے رکنے یہ جو ٹیم ہے وہ جو تشکیل دی گئی ہے یہ ریپورٹ وزرعالہ پنجاب ان کو پیش کرے گی جس کے بعد وزرعالہ کی جانب سے حکم جو ہے جو بھی اس میں اگر کوئی مجرم ہوگا تو اسے ظاہری سی بات ہے کانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی اور اصل یہ معاملہ کیا ہے اس کی اوپر تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کہ آیا کہ واقعی یہ معاملہ صرف اتنا سا ہی ہے کہ بچی کا پاؤں جو ہے وہ فیکچر ہوا یا پھر اسے میں موچ آئے یا جو بھی اسے چوٹ لگی پاؤں میں اور اس کے وجہ سے اسے علاج کی سہولتوں کے لیے حضبطال منتقل کیا گیا یا پھر معاملہ جو ہے وہ کچھ اور تھا اور اب اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر افراد جو ہے ان کے جانب سے دباؤ کی وجہ سے اسے دبانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ معاملہ جو بھی ہے اگلے 48 گھنٹے میں سامنے آ جائے گا لیکن بچی کے والدین آپ اس معاملے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سرہ سر غلط ہے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے ایسی کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے سرے سے یہ معاملہ نہیں ہوا لیکن سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بلاخر یہ بات کس طرح سے پھیلی ہے کس نے پھیلائی ہے اور یہ اعتجاج جو ہے وہ اب تک جاری ہے جو اعتجاج ہے سٹوڈنٹس کی جانب سے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو ناظرین اس واقعے سے متعلق جو ہے وہ پل پل کی آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے آپ کو اس واقعے سے اور جو بھی اس میں لیٹس نیوز ہوگی ہم اپنے اسی چینل پہ اصل حقائق آپ تک جو ہے وہ اسی طرح سے پہنچاتے رہیں گے تو آخر میں بس آپ سے یہی گزارش ہے یہ چینل کو لازمی سسپرائب کریں موسیقی